یہ میڈسین گھٹنوں سے جوڑی سمسیاں میں اور ہڈیوں سے جوڑی سمسیاں میں دیا جاتا ہے جیسے کہ آج ہم آپ کو ایسے میڈسین کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ہڈیوں سے سمبندیت سمسیاں میں اپیوک کیا جاتا ہے یا پھر جوڑوں سے سمبندیت سمسیاں میں اپیوک کیا جاتا ہے دکٹر کے دورہ ہڈیوں کی سمسیہ میں یا پھر جوڑوں کی سمسیہ میں اگر کوئی بیماری یا کوئی کسی کارڑ وہ سمسیہ آ جاتا ہے تب دکٹر کے دورہ کون سا میڈسین دیا جاتا ہے اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے یہ میڈسین کا اپیوک کیا ہوتا ہے یہ میڈسین کہاں کس پرکار کی بیماری کس پرکار کی سمسیہ ہڈیوں یا پھر گھٹنوں سے جڑی سمسیہوں میں دیا جاتا ہے اس میڈسین کو کتنے ایج سے لے کے کتنے ایج ت دیا جاتا ہے اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس میڈسین کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کون سے مریض کو یا کس بیقتی کو یہ میڈسین دینا چاہیے کس بیقتی کو نہیں دینا چاہیے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے اب بات کرتے ہیں اس میں کمبینیشن کیا کیا ہوتا ہے اس میڈسین میں پانچے طریقے کا کمبینیشن ہوتا ہے جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس میڈسین کا اپیوک کہاں کس پرکار کی بیماری کس پرکار کی سمسیہ میں اپیوک کیا جاتا ہے جیسے کہ آسٹیو آرثرائیٹس کی سمسیہ میں اس میڈسین کا اپیوک کیا جاتا ہے پوشٹیو آرثرائیٹس کی سمسیہ میں بھی اس میڈسین کا اپیوک کیا جاتا ہے جیسے اگر گھوٹنوں سے سمبندید کسی بھی پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوک کارٹیز کے برکڈاؤن ہونے کی سمسیہ میں بھی اپیوک کیا جاتا ہے کارٹیز برکڈاؤن ہو جاتی ہیں کارٹیز کمجور ہو جاتی ہیں تو ان ساری سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین کھانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو اس کی سمسیہ رہتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کرونک انفلامیشن کی سمسیہ میں بھی اس میڈسین کا اپیوک کیا جاتا ہے جیسے اگر گھٹنوں کے آس پاس سوجن آ جاتا ہے یا پھر درد لگاتار بنا رہتا ہے اس سمسیہ میں بھی سوجن اور درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ میڈسین کافی اچھا ہوتا ہے پرانے سے پرانا درد رہتا ہے یا پھر جوڑوں یا گھٹنوں میں سوجن رہتا ہے تو ان ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ میڈسین کافی اچھا ہوتا ہے یا پھر کسی بھی پرکار سے اگر جوائنٹ میں سمسیا رہتا ہے یا سوجن رہتا ہے یا درد رہتا ہے تو اس سمسیا کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوک ہڈیوں سے سمبندیت سمسیاں میں اپیوک کر جاتا ہے جیسے اگر کسی کے ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہیں جیسے گھوڑنوں کے پاس میں یا بوڈی میں کہیں پر کسی بھی پرکار کی اگر ہڈیوں سے سمبندیت سمسیاں رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ میڈسین ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے یہ کافی اچھا میڈسین ہوتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوک آسٹیو اور تھرائیٹس کی سمسیاں میں زیادہ اپیوک کیا جاتا ہے اور آسٹیو اور تھرائیٹس کی سمسیاں میں بھی کافی زیادہ اپیوک کیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوک ماسپیسیوں کو مجبوط کرنے میں کافی اچھا ہوتا ہے یہ میڈسین ماسپیسیوں کو مجبوط کر کے رکھتا ہے جس سے درد اور سوجان اور ہڈیوں سے کسی بھی پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تو وہ پرابلم کو ٹھیک کرتا ہے یہ میڈسین کافی اچھا میڈسین ہوتا ہے اس میڈسین کا اپیوگ جوڑوں سے جڑی ہوئی سمسیہوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے اگر سریر میں گھٹنوں میں ہاتھ یا پیر میں ہڈیوں سے سمبندیت یا پھر جوڑوں سے سمبندیت کسی بھی پرکار کی سمسیہ رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوگ جیسے توجہ سے سمبندیت کسی بھی پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تو اسے بھی ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے یہ میڈسین اسکین کو پرویٹکٹ رکھنے کا کام کرتا ہے یعنی اسکین سے سمدیت اگر کسی بھی پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب بھی یہ دوا کافی اچھا ہوتا ہے اور جیسے اگر کوئی بھی زکھم ہوتا ہے وہ بھر نہیں پاتا ہے تو اسے ہیل کرنے میں یہ میڈسین کافی زیادہ بھرنے میں گھاؤ کو مدد کرتا ہے یہ میڈسین کافی اچھا میڈسین ہوتا ہے ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین کافی زیادہ فیسکرائب کیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوک جوائنڈ سے جڑی سمسیہوں میں اور ملٹیپل کی سمسیہ میں بھی اپیوک کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد میں کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے اور اس میٹسین کا جو ڈوج ہوتا ہے یا ڈاکٹر مریز کی استیتی اور اس کی بیماری اور اس کی سمسیا کو دیکھتے ہوئے اپنے حساب سے اس دوا کا ڈوج نردھارت کر کے بتاتے ہیں چلیے اب ہم آپ کو اس دوا کے سائٹ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس دوا کا کیا کیا سائٹ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کہ اگر آپ کے سیر میں درد ہو آپ کی توچھا میں خجلی ہو ایچینگ کی سمسیا ہو یا پھر آپ کا توچھا میں ریٹنیس کی پرابلم آئے آپ کو بومیٹنگ کی پرابلم ہو آپ کے سیر میں درد ہو آپ کو نوزیا ہو آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگے آپ کو ڈائریا کی سمسیا ہو جائے یہ دوا لینے کے بعد میں تو ترنت یہ دوا بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ترنت سمپرک کریں